خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی میں حلقہ بندیاں خلافے قانون ہوئیں انہوں نے کہا کہ یہی صورتحال رہی تو فیصلہ کریں گے کہ حکومت میں رہیں یا الہدہ الیکشن لڑے وزیراعظم زمانت پر قائم نہیں تو ہم فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پندرہ جنوری سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کریں موہدے کے مطابق حلقہ بندیاں غیرائنی طریقے سے انہیں پیپلز پارٹی نے بھی اس پر اتفاق کیا خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ پری پول ریگنگ ختم کرنے کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے ماضی میں کراچی اور حیدر آباد کی حلقہ بندیاں درست نہیں کی گئیں حلقہ بندیاں آبادی کے لحاظ سے نہ ہوں تو کیسے الیکشن کو شفاف قرار دیا جا سکتا ہے خالد مقبول صدیقی کے جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہے اس کے برخلاف ہے اور یہ بات پاکستان پیپوس پارٹی کی مرکزی قیادت نے تسلیم کی تھی پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کی ذریعے کی گئی ہو الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی کہ وہ الیکشن پندرہ جنوری سے پہلے پہلے کراچی اور ہیدر آباد کی حلقہ بندیوں کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائیں یہ ذمہ داری میں وزیراعظم پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اور پندرہ جنوری سے پہلے کراچی اور ہیدر آباد کی ڈی لیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے اور اس پری پول ریگن کو ختم کرنے کے لیے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں اعتجاج کریں اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے الہدہ ہو کے کرنا ہے اس کا فیصلہ اب ایم کیم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں میں نے جہاں بہت ساری دعائیں کی وہاں یہ دعا بھی کی ہے کہ ہم سب جو اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کا یقین ہو کہ ہم پاکستانی ہیں اور ساتھ ساتھ سب میں ایک اتفاق رائے قائم ہو محبت قائم ہو اسی سلسلے میں پچھلے دنوں کراچی میں تمام دوستوں کو اکھٹا کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس میں کامیابی تقریباً ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح دوستوں کو ملانے کا میں کام کرتا رہوں گا یہاں آج میری گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی ان کا شکریہ انہوں نے بہت اچھی باتیں اس ملک کے لیے کی اس کی ترقی کے لیے کی آج میری بات یہاں وزیرعالہ پرویز الہی صاحب سے بھی ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتے میں دوبارہ لاہور آ رہا ہوں اور پھر بیٹھ کر ہم آپس میں بات کریں گے کہ اس ملک کے معاشی نظام کو کیسے چلانا ہے ایک آنی لاسٹ کلاس ہے اگر صاحب یہ گا کہ آپ کے اور پیپرس پارٹی کے مکم اور پیپرس پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کتنا فیصد عمل درامو دوبا ہے کتنا رہ گیا ہے اور اس کے گرنٹر ہوتے وہ نون لکھ کے لوگ تھے یا اس کا کہہ سکتے ہیں اس کا کیا آپ سٹیٹس بتا رہے ہیں ابھی تک اس کا حوالہ کیا آپ آ کے ان سے بات کی آپ نے اگر مکم کے نمائنے کے آپ گرنٹر کی جی میری شہباز شریف صاحب سے گورنر بننے کے بعد تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں ان سے فون پر بھی مسلسل رابطے میں ہوں اور ابھی جب وہ حالیہ سکھر کے دورے پر آئے تھے تو ہم اکٹے ہی تھے اور میں نے انہیں یہ بات دوبارہ باور کرائی کہ امکم کے دوست گلا اور شکایت کر رہے ہیں کہ پیپرس پارٹی کے دوست اس ایگرمنٹ کے اوپر اس کی جو لکھائی ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آصف علی زداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زداری صاحب سے بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کروائیں گے بہت مربانی ہے چھوٹا سن اکثر ہانا میں جواب دے سکتے ہیں چاہیں تو کیا التاوف سین بے وطن ہیں یا پاک سین کے جو دار جواب دیئے بغیر ہے میں کوئی بھی ایسا سوال جس کا جواب نہ ہو دیئے بغیر نہیں جاتا وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اتنی حمد اور حوصلہ دیا ہے کہ میں سچ بات کر سکوں التاوف حسین صاحب کا مسئلہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے اور میں وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو شخص بھی اسٹیٹ کے خلاف ہوگا اس سے کوئی بات نہیں ہوگا شکریہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ایمکیم باکستان نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق ایمکیم کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پیر کے روز عدالت میں آئینی درخواست دائر کی جائے گی جس میں انتخابی فہرستوں میں نقائص اور ہلکہ بندیوں کو جواز بنایا جائے گا ایمکیم نے سندھ حکومت کو کراچی میں تہتر یونین کمیٹیز پڑھانے کی تجبیز دی تھی تاہم اب تک ایمکیم کس مطالبے پر عمل درامت نہیں ہو سکا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا صدر آصیف علی زرداری سے ٹیلی فونیک رابطہ ہوا ہے جس میں سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف اور آصیف علی زرداری کے ماں بین فون پر باتشیت کی گئی دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی ذرائع کے مطابق دونوں قائدین کے درمیان وزیراعظم پنجاب کے متوقع اعتماد کے ووٹ پر تباطلہ خیال کیا گیا چیرمن تحریک انصاف امران خان سے صحافیوں کی ملاقات ہمارے تین عراقین پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا ہے یہ کہا امران خان نے کراچی میں امکم کو اکٹھا اور باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے کوئی فائدہ نہیں چیرمن تحریک انصاف کے جانب سے ایسا کہا گیا ہم آڈیو لیک سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں امران خان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ملک پہ شفاف الیکشن ہوں اور پائیدار حکومت بنے چیرمن تحریک انصاف امران خان نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بہرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں دہشت کردی بیج کر ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں یہ کہا گیا چیرمن تحریک انصاف امران خان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ امران خان بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ان کی سیاسی قوت ختم ہو گئی ساڑھے تین سال میں ملک کا حشر کر دیا توشہ خانہ سے توپ خانہ تک کچھ بھی محفوظ نہیں رہا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے دلدل میں دھس چکے ہیں خیبر پختون خام لوگ بنیادی سہولیات سے محنوم اور عدم تحفظ کا شکار ہے وفاقی حکومت کی کابشوں سے ملک ڈیفالٹ اور بلیک لس سے بچ گیا جمعیت علماء اسلام کی سربراہ پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس سے مخاطب تھے ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھس چکے ہیں وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی بلیک لسٹ ہونے کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور دیوالیا ہونے کے کنارے کھڑا تھا نئی حکومت نے آئی ایم ایف کے ذریعے اس کے ساتھ جو بہترین اور حکمت عملی سے برپور ڈیلنگ ہوئی پاکستان کو وائٹ لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے انہوں نے لانگ مارچز یا فر لانگ مارچز کے ذریعے سے بیشائری پیدا کرنے کی کوشش کی اب وہ تقریبا ماند پڑ چکی ہے اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے صوبہ خیبہ پاکستان خان میں لٹیروں بھتتا خوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مار بٹونے میں مصروف ہیں توشہ خانہ سے لے کر توپ خانہ تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز اپنے گھر منتقل کیے جی صوبہ میں امن و امان کی بہاری کیلئے فوری اقدامات کریں وصورت دیگر صوبہ کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کی خلاف سخت فیصلہ کردے پر غور کر سکتی ہے دوسرے جانب وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب نے ایک بار پیر امران خان پر تنقید کی کہتی ہیں کہ امران خان کو نہ کسی کے غم کا خیال ہے اور نہ ہی کسی کی خوشی کا احساس امران خان اپنی ذات میں قید شخصیت ہے مریم آرنگزیب نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ امران خان نے نہ ہی کبھی کوئی دعا کی اور نہ ہی کبھی کوئی خیر کا گلمہ بولا ہے جسے دوسروں کے ساتھ خوشی تقسیم کرنا نہ آتی ہو دوسروں کے ساتھ غم بانٹنے نہ آتے ہوں ایسا شخص بائیس کروڑ عوام کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا ایسے شخص سے عوام کی ترقی کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ٹیکنوک ٹریٹ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی نو سال مشرف نے بھی ٹیکنوک ٹریٹ کے سہارے حکومت کی تھی ٹیکنو ٹریٹ حکومت کے معاونین ہو سکتے ہیں حکمران نہیں معیشت بچانے کے لیے عمران دور کے بالیاتی معاہدوں پر عمل درامت کرنا مجبوری ہے پچھلی حکومت ملک میں تباہی اور ڈیویویشن کی بنیاد رکھ کر گئی معاشی بہران سے نکلنے کے لیے جامع اصلاحات کرنا ہوں گی وفاقی وزیر احسن اقبال شاکرگرد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اگر ہم نے اس معاشی بہران بہران سے نکلنا ہے تو ہمیں بڑی دیپ ریفارمز کرنے کی چکتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکنوک ٹریٹ حکومت کے وزیر یا وزیر آزم کے چینے پر ان کا اپنا جو ملازم ہے وہ بھی ووٹ نہیں ٹھتا ہے تو کیا ٹیکنوک ٹریٹ حکومت عوام کو ان اصلاحات کی پوشت پر لاسکتی ہیں جو پاکستان کو کرنا ضروری ہے پاکستان میں نہیں دنیا میں کسی ملک میں بھی جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ سیاسی حمایت کے بغیر نمکن ہوتا ہے تو اس لیے ٹیکنوک ٹریٹ حکومت ایک چند ان لوگوں کا شوشہ تو ہے کہ جو ہر دور میں خود کو نگران سیٹ اپ میں وزیر یا عوضے سنبالنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن ٹیکنوک ٹریٹ سیٹ اپ کسی مسئلے کا حال نہیں اگر ٹیکنوک ٹریٹ ملک کو ٹھیک کر سکتے تو جنرل مشرف کی حکومت نو سال تو ٹیکنوک ٹریٹ کے ذریعے چلتی رہی ہے اس نے کیا کیا ہے کسی طرح جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی انہی ٹیکنوک ٹریٹ کو حکومت حوالے کی ہوئی تھی جن کا آج نام لیا جا رہا ہے تو ٹیکنوک ٹریٹ ایک موابن کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنوک ٹریٹ حکمران کے طور پہ کامیاد نہیں ہو سکتے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا کہنا ہے کہ سملیوں میں کرپٹ سرمایہ داروں امریکہ کے وفاداروں کی بجائے غریب کا بیٹا آنا چاہیے پچھتر سال میں ایک دن بھی عدل و انصاف کا نظام نہیں آیا ملک میں آج بھی انگریزوں کا نظام میں عدالت قائم ہے وہ ہیدر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے ظالم جاگرداروں کی بجائے کرپ سرمایہ داروں کی بجائے انگریز کے یاروں اور امریکہ کے وفاداروں کی بجائے غریب کا بیٹا عام پاکستانی جو جذبہ خدمت اور صلاحیت رکھتا ہو وہ سینٹ میں پہنچے وہ قومی سملی میں پہنچے جن لوگوں کو اڈیالہ جیل میں ڈالنا چاہیے تھا انہوں نے اونی لوگوں کو وزیر بنایا سنیٹر بنایا پھر ایک انگریز اور امریکہ کے یار روپادار سیاستدانوں نے عظیم در پاکستان کو ایک بگر پاکستان بنایا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم و رحمان کہتے ہیں کہ ریکارڈ پرفارمنس کا دعویٰ کرنے والے بلاول بتائیں سترہ سال میں کہ فور مکمل کیوں نہیں ہوا آپ کی ریکارڈ پرفارمنس ٹوٹی سڑکوں کرپشن بد انتظامی اور نا اہلی میں ہے جس سے کراچی کے عوام بخوبی واقف ہیں وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے بلاول بٹو درداری صاحب نے بڑی اہم بات کی اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہماری پرفارمنس ریکارڈ پرفارمنس ہے یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے ریکارڈ کرپشن ہے کراچی میں چلنے پھرنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں آپ کی پرفارمنس پہ ہر سڑک بول رہی ہے دوہزار آٹھ سے مسلسل حکومت میں ہے بلاول صاحب لیکن آپ نے کراچی کو کی فور منصوبہ نہیں دیا کراچی کو آپ اون ہی نہیں کرتے آپ صرف قبضہ کرنا چاہتے ہیں مکمل قبضہ جو آپ نے کیا ہوا اس کو برقرار رکھ کے مزید کھانا چاہتے ہیں پرفارمنس ہوتی تو آپ کی فور چھے سو پچاس ملین گیلن سترہ سال میں مکمل کر دیتے کہ تھیلی نعمت اللہ خان مکمل کر کے گئے کچھ دیگر خبروں کو بلچن کا حصہ بناتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کوئٹے میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ دو سے تین سو روپے کلو مہنگا فروخت ہونے لگا سستہ آٹھا فراہم کرنے کا سرکاری منصوبہ ضرورت پوری کرنے میں ناکام ہو گیا بلچستان حکومت کے پاس گندم کا سٹاک بھی ختم ہو گیا ہے فرید اللہ خان کی ریپورٹ دیکھئے مارکٹ میں بیس کلو کا تھیلہ تین سو روپے تک مہنگا کر دیا گیا چند دن پہلے تک بیس کلو کا تھیلہ تئیس سو روپے میں دستیاب تھا اب کوئی پچیس سو روپے میں فروخت کر رہا ہے تو کہیں ریٹ چھبیس سو روپے ہے یوٹیلٹی سٹور پر آٹھا دستیاب ہی نہیں صوبائی حکومت کی سستہ آٹھا فراہم کرنے کا منصوبہ بھی ضرورت پورے کرنے میں ناکام ہے کوئیٹا کی اٹھارہ فلور ملز کو یوم یا پچیس ہزار بوری گندم کی ضرورت ہے ملز مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پاسکو سے صرف ڈائی لاکھ بوری گندم خریدی جو کم پڑ گئی کلور ملز مالکان کہتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر نو سے دس لاکھ بوری گندم کا بندوبست کرے ورنہ آٹھا مارکٹ سے ختم ہو جائے گا